السلام علیکم فیزکس کلاس 9 unit 7 properties of matter یہ ہم لارڈ لیکچر کے اندر کافی properties of matter جو ہیں پڑھ چکے اس میں ہم نے kinetic molecular model پڑھا kinetic molecular model یہ کہتا ہے تمام جو matter ہے وہ particles سے ملکہ بننا ہے جنہیں ہم molecules کہتے ہیں اور یہ molecules جو ہیں وہ continuous motion میں رہتے ہیں اور یہ molecules ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں اسی کی بیسے میں ہم نے solid کو سمجھا liquid کو gas کو اور force data plasma کو پڑھا اس کے بعد جو ہم نے اگلا topic پڑھا وہ density ہے density جو ہے وہ mass per unit volume ہے اس کی unit kg per meter cube ہے یہ describe کرتی ہے کہ ایک چیز heavier کیوں ہے اور ایک چیز lighter کیوں ہے یعنی same size of iron ہے اگر لیا جائے same size of wood لیا جائے تو wood جو ہے اس کا weight کم ہوگا اور iron کا weight زیادہ ہوگا تو اس کی reasoning جو ہے وہ density ہے iron کی density زیادہ ہے اور لکڑی کی density کم ہے دوسری جو term ہم نے پڑھی وہ pressure پڑھی pressure جو ہے وہ force per unit area ہے یعنی area کم ہوگا تو force سیم ہے اور area کم ہوگا تو pressure زیادہ ہوگا اور اگر area زیادہ آیا تو pressure کم ہوگا اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم drawing pin کو easily جو ہے وہ cardboard پر پریس کر باتے ہیں wooden board پر کیوں کہ جو tip ہے اس کا area کم ہے اور جس کی وجہ سے جو pressure لگتا ہے وہ زیادہ لگتا ہے atmospheric pressure کو پڑھا air ہمارے ایڈگر موجود جو ہوا atmosphere ہے اس میں موجود ہوا جو pressure لگاتی ہے اس کے لئے ہم یہ term use کرتے atmospheric pressure کی چونکہ ہوا کی خصوصیت ہے وہ تمام direction میں pressure لگاتی ہے اور یہ جو pressure ہے وہ equally exit کرتی ہے and our direction میں اور اسی کی وجہ سے جو soap ہے وہ circular shape میں جو ہیں soap کے bubbles بنتے ہیں atmospheric pressure کو measure کرنے کے لئے جو ہم instrument use کرتے ہیں اسے barometer کہتے ہیں اس instrument کا structure یہ ہے کہ ایک vertical tube ہے جس میں mercury موجود ہے جو کہ ایک disc کی اوپر invertive جو ہے وہ رکھتی جاتی ہے اسے مرکری کا level جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے جب تک وہ level جو ہے وہ atmospheric pressure کے برابر نہ آج ہے اور at sea level جو atmospheric pressure ہے وہ 101300 نیوٹر پر میٹر سکیر ہے اور اس level پہ جو mercury کا level ہوتا ہے وہ 76 cm کیا جاتا ہے تو اتماسفارک پویشن اگر ڈکریز کرے گا تو mercury کا level نیچے چلا جائے گا اور اتماسفارک پویشن انکریز کرے گا تو mercury کا level انکریز کر جائے گا اچھا اچھا مرکری کے اندر ہم پانی کو کیوں نہیں use کر سکتے water کو ایزا کیوں نہیں use کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے ہے کہ مرکری جو ہے وہ پانی سے 13.6 time denser ہے یعنی heavier ہے پانی سے پانی کو اگر اس میں use کیا جائے چونکہ 13.6 time denser ہے اور at sea level اس کے جو level ہے مرکری کا وہ 76 سینٹی میٹر ہے اور اگر 76 سینٹی میٹر کو 13.6 سے ملٹیپلائی کیا رہے تو یہ 10.34 میٹر بانتا ہے یعنی ہمیں 10 میٹر لانگ جو ہے وہ ایک ٹیوب چاہیے اگر ہم مرکری کی جگہ پانی کو use کر رہے جو کہ difficult ہے یعنی اسے handle کرنا ایک مشکل کام ہے اٹماسفیرک pressure ہیمو میکنیزم ہے جو کہ vacuum cleaner کے اندر استعمال ہوتا ہے exhaust vacuum cleaner کے اندر سے تمام ہوا کو سک کر کے باہر نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے vacuum cleaner کے اندر جو ہوا کا خلا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے پائپ کی مدد سے جو ہوا ہے اٹماسفیر کے اندر موجود جو ہوا ہے وہ اندر کی طرف مو کرتی ہے پریشر کے ساتھ مو کرتی ہے تو دست particle بھی لے جاتی ہے دست particle جو ہیں وہ فیلٹر اس vacuum cleaner کے اندر فیلٹر ہے اس میں trap ہو جاتی ہے اور فیلٹر سے ہوا نکل جاتی ہے یہ ہی پروسیس چلتا رہتا اور ہم پورے گھر کو vacuum کر پاتے ہیں پریشر اٹماسفیرک پریشر جو ہے یہ کونسٹنٹ نہیں رہتا یہ ہائیٹ جیسے زیزے بڑھتی ہے اٹماسفیرک پریشر بھی چینج ہوتا کیوں کہ ہوا جو ایئر ہے اس کا زیادہ تر پورشن جو ہے وہ زمین کی سطح کے قریب ہے کیونکہ جو دنسر ہے وہ زمین کے قریب ہے جو لائٹر ہے وہ آس آس اوپر جو ہے وہ اٹھتی جاتی ہے تو 30 کلومیٹر تک اگر ہم 30 کلومیٹر کی ہائٹ تک جائیں تو صرف اور صرف جو اٹماسفیرک پریشر ہے وہ 7 میلی میٹر تک رہ جائے گا یعنی 1000 پاسکل تک ہوگا جہاں پہ ایئر نہیں ہوگی اٹماسفیرک پریشر نہیں ہوگا اٹماسفیرک پریشر ویدر کنڈیشن کو بھی اٹماسفیرک پریشر ہوتا گرمیوں کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو مالیکیوز کے دمیان جو گیپ بڑھ جاتا جس کی دنسٹی ہوتی ہوا ہوا اٹھتی سردیوں کے اندر گیپ ہوتی ہوتی ہوا نیچے کی طرف دباؤ زیادہ ہوتا جس کی اٹماسفیرک پریشر جو ہے مختلف سیچویشن ہیں اگر اٹماسفیرک پریشر جو ہے وہ ڈیکلائن کرے یعنی انکریز کرے اور پھر وہ ڈیکلائن کرے تو انٹینس ویردہ کنڈیشن کو شو کرتا ہے اور اگر وہ آستہ آستہ اٹماسفیرک پریشر بہت زیادہ انکریز کرے یعنی اس میں زیادہ انکریز آئے تو کرتا ہے کہ اگلا کافی عرصہ خوشگوار موسم کا آنے والا لیکن اچانک اگر سفیرک پریشر کے اندر انکریز آتا اور اس کے فوراں بعد اس میں ڈیکریز آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برا موسم آنے والے وقتوں میں آنے والا پریشر لیکویٹ لیکویٹ بی پریشر کرتا ہے اور تمام ڈیریکشن میں کرتا ہے ڈیوائیس دیکٹ میں یہ پریشر اگر لیکویٹ کے لئے یوز کیا جائے پریشر تو لیکویٹ ویریز ویرہی دیپ آف دا سنسر یعنی جیسے جیسے سنسر کی دیپ جاتا ہو جائے گی پریشر جو ہے وہ اس بڑھتا جائے گا اچھا اس کو سمجھنے کے لئے ہم نے ایک ایک ایسپیرمنٹ جو ہے ایک سپوزیشن کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈسک لی جس کا ایریا جو ہے ایک سرکولر ڈسک ہے جس کا ایریا ہے اسے ہم نے امرز کیا لیکویٹ کیا اندر تو ایٹا ہائیٹ ایچ پہ پہ جو پیشر ہے اس کو ہوگر فائنڈ کرنے کوشش کریں تو ہم سپوز کرتے ہیں اس پہ ایک خالو قسم کا سلنڈر یعنی سپوز ایک سلنڈر شیپ سپوز کر لیتے ہیں اس کے اوپر وارٹر کی یعنی اس پہ جو فورس اس ایریا پہ اس ڈسک پہ جو فورس لگ رہی ہے وہ کس کے برابر ہے وہ سلنڈر کے وارٹر کے سلنڈر کے پہ اب اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں مس فائنڈ کرنا ہے میں پتا ہونا چاہیے سلنڈر کا مس کیا ہے جو کہ میں یہ نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لیے دنسٹی کے فارمولے سے مس کو ڈرائیو کرتے مس equal to volume ملٹیپلائی دنسٹی اور volume جو ہے سلنڈر کا وہ ہے ملٹیپلائی بائی ہائیڈ یعنی area of the circle ملٹیپلائی بائی ہائیڈ جو ہے volume آف سلنڈر ہے ملٹیپلائی بائی دنسٹی فورس جو پریشر ہے وہ ایف بائی ای ہے جو ایف ہے وہ ویٹ کے برابر ہے کیونکہ اس ڈسک پہ جو فورس لگ رہی ہے ویٹ آف سلنڈر کے برابر ہے اور وہ کیا ہے mg م ہم نے فائن کر دیا volume ملٹیپلائی بائی دنسٹی area ملٹیپلائی بائی height ملٹیپلائی row and ملٹیپلائی g اور ہم نے value پوٹ دی p is equal to ف a رو g a a سے cancel ہو گیا اور پیچھے رو g h اور pressure at height h our liquid is rho g h ch ch اگلا topic پاس کلا پاسکلا پاسکلا ڈسکلا پاسکلا ڈسکلا پیس کنٹینر ڈسکی ڈسکلا ڈسکلا یعنی لیکوٹ پہ جو ایک کنٹینر کے اندر جو لیکوٹ موجود ہے اس پہ جب پریشر لگایا جائے تو وہ آل پارڈ آدھا لیکوٹ میں ایکوالی ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے بغیر کسی لاؤس کے اگر اس کو اگزیمپل کے طور پر سمجھنا ہو تو اگلاک ویسے لے لیا جائے جس جس میں ہولز کر دی جائے اور پھر ایک پسٹن پہ پریشر لگایا جائے تو یہ ابزر کیا جائے گا کہ ان ہول میں سے جو پانی ہے وہ ایک سیم ایکوال پریشر کے ساتھ جو ہے وہ نکلے گا جو یہ شو کر رہا ہے کہ جو پریشر جو اپلائی کیا گیا لیکوٹ کے اندر وہ ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہو گیا اپلیکیشن پاسکل لاؤ کی ان میں ہائیڈرالک پریس ہے ہائیڈرالک پریس وہ مشین ہے جو کہ پاسکل لاؤ جو اس کا بیسک پرنسیپل ہے وہ پاسکل لاؤ ہے اس میں دو سلینڈرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کانسیکشن ایریا کے ایک چھوٹ کانسیکشن ایریا ہے کم ہوتا اور ایک کا زیادہ ہوتا ہے ہم نے جس چیز کو کمپریس کرنا ہو اسے وہ سلینڈرزز کا کراسیکشن ایریا زیادہ ہے وہاں پہ رکھتے ہیں اور فورس جو ہیں جو پسٹن جس کا کراسیکشن ایریا کم ہے اس پہ لگاتے ہیں جب ہم پسٹن اے پہ فورس لگاتے ہیں تو تو اکولی ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹو لارج ایری آف دار پسٹن اے جو جو پھوٹ تھے لگاتی ساتھ ہیں پسٹن اے جو فورس لگا رہا ہے وہ ہے f1 بائی اے اور پسٹن capital اے جو فورس لگا رہا ہے وہ f2 بائی اے اگر ان دونوں ایک ویشنز کو کمپیر کیا جائے تو ہمارے پاس f2 بائی اے ایکول to f1 بائی اے بنتا ہے اور اگر f2 کو فائنڈ کرنا مقصود ہو تو ایریا کو دوسرے لے جا کے ملٹیپلائی کر دیا تو اے ملٹیپلائی بائی اے یعنی جو پریشر لگ رہا ہے f1 بائی اے اس کو اگر ایریا سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو اتنا جو فورس ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے یعنی اتنے ٹائمز جو ہے وہ فورس کتنے ٹائمز فورس انکریز ہو جاتی ہے to the value of the area of the second piston چونکہ ریشو جو ہے capital a by small a a یعنی capital area by small area کی greater ہے جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ f2 جو ہے جو کے لاجر piston پہ لگ رہی ہے وہ greater ہے اور f1 جو ہے وہ lighter دوسری جو hydraulic press کی application ہے وہ hydraulic brakes ہیں چونکہ liquid کی خصوصیت ہے کہ وہ equally transmit کرتا ہے force کو without any loss that's why we use hydraulic brakes in a car when we push the brakes the liquid it transmitted equal in the metal pipes to all the piston of the other cylinders and due to increase in liquid pressure the piston in a cylinder move outward and presses the brakes pad with brake drums and the force of friction between the brakes pad and the brakes when stop the wheel جو force of friction ہوتی ہے brake drums اور brake pad کے درمیان وہ wheel کو رک لیتی ہے اچھا چونکہ hydraulic press equally transmit کرتا ہے force کو اور یہ ایک بہتر option ہے brake کی کیونکہ تمام جو front wheels ہیں ان دونوں wheels پہ force کا equally distribute ہونا ضروری ہے اگر کسی ایک ٹائر پہ force equally distribute نہ ہو تو گاڑی کا turn ہونے کا اچھا بڑھ جاتا ہے next topic ہے arishmitage principle arishmitage principle یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی body کو totally یا partially immersed کیا جائے انہاں لیکوڈ میں تو ایک اپترس فورس جو ہے وہ ایک کرتی ہے جو کہ برابر ہوتی ہے اس ویٹ کے لیکوڈ کے اس ویٹ کے جس کی اس نے جگہ لی ہے advisor arishmitageieß départی ہے یہ آپ ضرور کی تھی کہ ambiguity dest Passover force ہے اور اس وتfo US کی باوائے سے جو جو ویٹ ہے یعنی ق auditor کے اندر اپے اپس پھر vor ویٹ ہے وہ ہو niveعی ہے وہ ڈیکریز کرتا ہے because of that update force قام ہے ایک اپتھر فورس اپتھر فورس اور سمیریز یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی اوبجیکٹ کو پورے کا پورا یا آدھا یا کچھ پورچن اس کا لیکوڈ میں ڈالا جائے تو اس پہ ایک فورس لگتی ہے اور وہ جو فورس ہے وہ اس ویٹ کے برابر ہے جو اس اوبجیکٹ نے جتنے اس لیکوڈ کی جگہ لی ہے وہ جو لیکوڈ جو ڈسپلیز ہوا ہے اس کے ویٹ کے برابر ہے وہ اپتھر فورس جو کی لیکوڈ اس اوبجیکٹ پر لگا رہا ہے ڈرائیو کرنے کے لئے ہم سپورس کرتے ہیں ایک سلینڈر جس کا کرس سیکشن ایریا ا ہے اور وہ ہائٹ ایش یعنی اس کا جو اوپر ٹاپ کا پورشن ہے اس کی جو دیپھ ہے وہ ایچ ون ہے اور جو لور پورشن ہے اس کی دیپھ جو ہے وہ ایچ ٹو ہے اور ایچ جو ہے وہ ہائٹ آف دا سلینڈر ہے چونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک فورس ایف ون لگ رہی ہے کیونکہ اوپر سے پریشر جو ہے وہ اگزرٹ ہو رہا ہے تو فورس بھی لگ رہی ہے تو نیچے سے بھی ایک فورس لگ رہی ہے جو کہ ایف ٹو ہے ہم یہ پیچھے ڈرائیو کر چکے ہیں جو پریشر لگاتا ہے وہ برابر ہوتی ہے رو جی ایچ کے تو فورس ایف ون جو پریشر لگا رہی ہے وہ پی ون ہے اور فورس ایف ٹو جو پریشر لگا رہی ہے وہ پی ٹو ہے تو ایف ون جو ہے وہ پی ون اے کے برابر ہے جو کہ رو جی ایچ اے ہے اور ایف ٹو جو ہے پی ٹو اے کے برابر ہے جو رو جی ایچ ٹو اے ہے چونکہ اب ثورت فورس جو ہے وہ نیٹ فورس کے برابر ہے جو کہ اس سرینڈر پر لگ رہی ہے وہ نیٹ فورس کے ہے چونکہ دونوں فورس کی ڈائریکشن اوپوزٹ ہے اس لیے ایف ٹو مائنس ایف ون ہے جب ہم رو جی ایچ ٹو اے کو مائنس کرتے ہیں رو جی ایچ ون اے سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رو جی اور اے کومن ہے اور پیچھے ایچ ٹو مائنس ایچ ون بنتا ہے اور اگر ایچ ٹو میں سے ایچ ون کو مائنس کر دیا جائے تو پیچھے ہمارے پاس ایچ رہ جاتا ہے اور اس لیے ہم نے ایچ ٹو مائنس ایچ ون کی جگہ ایچ کو پھٹ کر دیا اور یہ جو ہمارے پاس فامولہ آیا وہ رو جی اے ایچ آیا اور اے ایچ ہم سرینڈر کا فامولہ جانتے ہیں جو اسے ایریا بس سرینڈر کا ہے یعنی والی مارے سرینڈر کا وہ ایریا ملٹیپلی بائی ہائٹ ہے تو ہمارے پاس جو اپتھرس فورس آ رہی ہے لیکویٹ کی وہ رو جی ایچ ہے کار سرینڈر کا ہے کار سرینڈر کا جو دور happily رو جد hat کار سرینڈر کا اقصار ہے board防ط کا جو نک improحہ کار سرینڈر کا پس بارے پاس 見 eigت ر foods